بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ شکریہ اگر آپ کو کوئی بھروانی علاج کوئی استخاری یا کوئی پرابلم ہے جنات جادوی یا کوئی بندیش ہے کاروپاری بندیش ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آقی بہن آپ کو ضرور مدد کرے گی آج کا وضیفہ جو آپ کے لئے میں لائی ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے لئے بہت نایاب ہے بہت بہت زیادہ فرمائش پر یہ وضیفہ میں آپ کو بتاؤں گی میں کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آج کی سب سے پیاری احادیث ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے موت کے علاوہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی سبحان اللہ جب آپ فرض پڑھیں اس کے فوراں بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں میں اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت القرصی کا حکم دیا اور میں ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھتی ہوں کیونکہ میں چاروں کل کو بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں طاقت اس میں برکت اس میں رحمت دیکھتی ہوں بیماری تکلیف پریشانی آیت القرصی آسوؑ سلم نے بتایا چاروں کل آپ اگر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ضرور دی ایک جنت الفردوس کا اعلی مقام آپ کو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے آیت القرصی پڑھنے سے اور ساتھ میں اگر آپ چاروں کل پڑھ لیتے ہیں یا تین کل پڑھ لیتے ہیں کل ناس کل فلق کل اخلاص یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آپ کی پریشانی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنے مدارس ہیں میرے تو مدارس کے لئے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے میرے بچے مدارس کی جو ہیں اقصدہ ہوا پریشان بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمارا اپنا مدرسہ ہے فاطمہ توزہرہ عائشہ صدیقہ خواتین کے مدرسے ہیں ہمارے اور الحمدللہ بھائی ازرات دھڑکوں کے لئے بھی مدرسے ہیں باقی آپ سے انشاءاللہ بہت جل مدارس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر کہ اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہو یا موبائل میں تصویر ہو تو کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے تصویر گناہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تصور بنانے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو یادی ہے اگر کوئی اور پیارا آپ سے بہت دور ہے اس کی کوئی آپ کے پاس یاد نہیں ہے یا آپ کو بھول گئی ہے تو آپ اس کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں تصور کا استعمال کر سکتے ہیں یقین مانیں اگر آپ طریقے سے شریعت کے لحاظ رکھیں اگر کوئی عمل یا وظائف کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں اکثر لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کا شکر اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے تو اس تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں اور عمل آج جو میں آپ کو بتانے لگی ہے آیت الکرسی کا ہے تین مرتبہ آیت الکرسی اول آخر جو ہے دروشی کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نعمید نہیں انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں مخبت میں چاہت میں تڑک پیدا کرنے میں یہ وظیفہ یہ عمل بہت لازمالا تین مرتبہ تلکرسی نام لیے کے بڑھنے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لیں آج میری طبیعت خود بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گی بتانے سے پہلے کہ میرے لئے دعا کریں اور میں جل سے جل ٹھیک ہو جاؤں آپ بہن بھائیوں کی دعائیں بھی مجھے لگتی ہیں تو اتنی سی گزارش ہے کہ میں لئے دعا کریں اور اس طبیعت کی یا بیماری کی وجہ سے بھی مجھے فوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میرے وظائف پہنچتے رہے اگر کوئی غلطی ہو تو پلیس آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کریں ان کارون کی والدہ کا نام جن کے پیارے ان سے دور ہیں اس کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ وہ اختیار کریں ایک دوری لیں سورخ رنگ کی یا کسی تیز رنگ کی دوری وہ بھی بن جائے ریبن وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب پڑھائی جو ہے آپ نے آیت الکرسی کی نام کے ساتھ اس کے پر کریں گھر میں انچی جگہ پہ اس کو بان دیں پڑھائی کے بعد فورا کسی درخت پہ بھی بان سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کمرے میں اس کو بان سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پاک انچی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں مسئلہ ہے دوری کے ہلنے کا جتنی دوری ہلے گی تو اتنا ہی عمل اثر کرے گا آپ پنکے والی جگہ پر جہاں پر بڑھتے وہاں بھی دوری کو بان سکتے ہیں کسی تین آپ گھر کے اوپر چھت پر بھی کسی جگہ پر بان سکتے ہیں تاکہ ہوا میں دوری ہلے جتنی دوری ہلے گی اتنی بیچینی اتنی بیکراری ہوگی یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں اول خدرو شیفر ساتھ تین مرتبہ آیت القرصی بیمان آم کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرور دیں صبح کو دوری بان دیں رات کو عمل کریں مغرب کے ٹائم عشاء کے ٹائم تحجد کے ٹائم عمل کریں تصور ضروری ہے تصویر اگر ہے تو وہ بہتر ہے اس کے پر بھی دم کریں دوری کے پر بھی دوبارے تو عمل کامل کر دوری بان دیں انشاءاللہ آپ کا پیارہ فوراں آپ کے پاس آ جائے رشتوں کی بندیش کیلئے دوری تیار کی جاتی ہے نیت دے تو عمل کر رشتوں کی بندیش کیلئے دوری بنا کر بان دیں جتنا ڈوری ہی لے گی رشتے آنا شروع جائیں میہ بی بی میں خلش چپلش یا کوئی ایسا مسئلہ تو تب بھی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ رشتے یا آپ پرشتہ مصفوط ہوگا رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا کوئی پیارہ دور جا چکے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گا اس لی کے ساتھ اس بہن کو اجازت اتنا خیال کے ساتھ دور خیال